بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور ریسٹرین سٹرائل کچھے قیمے کے کباب کیسے بنائی جاتے ہیں ان میں ٹیسٹ کیسے ڈویلپ کیا جاتا ہے کباب نہ تو ڈی شیپ ہوں اور نہ ہیں یہ ٹوٹے تو جناب اس ریسیپی میں آپ کو دھر ساری ٹپس ملنے والی ہیں ریسیپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے تین چھوٹے سائز کے پیاز لیے ہیں اگر آپ چاپر مشین کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ بلینڈنگ جگ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس صورت میں بلینڈنگ جار میں آپ آدھا کب پانی شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں آپ یہ ململ کے کپڑے میں ڈالتے ہیں نہ چوڑ لیجے گا لیسن ادرک زرہ زیادہ مقدار میں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے لیسن کے پانچ اوے لیے ہیں اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا اسے چھوٹے پیسز میں کٹ لیتے ہیں آپ چاہیں تو اسے پیس کے بھی شامل کر سکتے ہیں کباب میں تیکھا زائکہ لانے کے لیے چھے ہری میچے لیے ہیں اور یہ کافی تیز زائکے کی ہیں انہیں رفلی کٹ لیتے ہیں اور اگر آپ چوپر مشین کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اسی عورت میں سبھی چیزوں کو اباریک پیس لیں پیاس ہو بچی طرح سے پیس کے تھے سو ان سبھی چیزوں کو چوپر مشین میں ڈالتے ہوئے اچھی طرح گرائنڈ کر لیتے ہیں نیکسٹ ہم اس میں آدھا کلو کھیما لے رہے ہیں مٹن بیف یا چکن جو بھی چاہیں اس میں لے سکتے ہیں گرمی کا موسم ہے سو کھیما کو اچھی طرح سے دھول لینے کے بعد دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا ہوا تھا اسے پلیٹ میں شفٹ کرتے ہیں دیکھیں بظاہر اس میں بلکل بھی پانی محسوس نہیں ہو رہا لیکن جناب گوشت کے ریشے کے اندر کافی سارا پانی جرز بھوبوا ویسوس سے نکالنا بہت ضروری ہے اگر کباب بناتے ہوئے آپ سے ٹھوٹ جاتے ہیں یا ان کی شیپ اچھی نہیں بنتی تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اس طرح سے اگر نچوڑ لیا جائے تو کباب بہت پرفیکٹ بنتے ہیں کمی کو نچوڑتے ہیں ان کا سبی پانی اس طرح سے ہم نے نکال لیا ہے کمی کو نچوڑتے جائیں گے اور چوپر مشین میں شفٹ کرتے جاتے ہیں یہ دیکھیں بظاہر خوشک کمی میں سے ہم نے کتنا سارا پانی نکال لیا مسالوں میں سے صرف نمک اچھے کی چمچ ہم اسٹیج پر شامل کر رہے ہیں اس محرحلے میں نمک شامل کر لینے سے کمی کے اندر چپ چپا ہٹ آئے گی کمی میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں دیکھیں بلکل میدے کی طرح یہ پس چکا ہے اگر آپ چوپر مشین کا استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ کمی کو میٹ شاپ سے چار سے پانی تفا اچھی طرح پس والیں بیسن تین کھانے والے چمچ شامل کر دیتے ہیں اس سے بائن پوزیشن میں آجائے گا انڈا ویرڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں رہے گی ادھکوٹی لال میش ایک کھانے والا چمچ بھر کے لیے ہے ایک چھے کی چمچ ہاف کرش خوشک دھنیا ایک کھانے والا چمچ سابت ہوشک دھنیا ایک چھے کی چمچ گرمسالہ پاورڈر اس میں شامل کر دیتے ہیں چلی فلیکس اور سابت دھنیا کے ویسے کباب کے لکھ بہت حبصورت آئے گی اگر آپ ویف یا مٹن کا گوشت لے رہے ہیں تو آدھی چھے کی چمچ بیکنگ پاورڈر بھی ڈال لیجیگا یہ گوشت کو گلانے کی کام بھی آئے گا پشاوری چبلک کباب کی طرح کچھے گوشت کے کباب آپ کو بھی کم آئل میں فرائی کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ شیلو فرائی کریں گے ہیٹ کو لو رکھا ہوا ہے کباب کا میزہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ تیاتن پھر سے اچھی طرح سے مکس اپ کر لیتے ہیں اگر آپ چاپر مشین کا استعمال نہیں کریں تو ہاتھوں سے دو منٹ تک لازمی گون لیں ہاتھوں سے ہوب اچھی طرح مکس اپ کر لینے سے بھی اس کا ریشہ باریک ہو جائے گا کباب کی شیپ بنانے سے پہلے اوائل یا مکھن سے ہاتھوں سے اچھی طرح گریز کر لیں کیمی میں سے سبھی پانی اچھی طرح انچوڑ لینے کے وئے اسے دیکھیا میزہ کتنا خوشک خوشک ہے اور ثابت مسالوں کے وئے اسے لوکوائز بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کباب کو راؤنڈ شیپ دے دینے کے بعد ہاتھوں میں رکھتے ہوئے اسے چپٹا کر لیتے ہیں کباب کو فرائی کی سٹم ٹیچر پر کیا جانا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کباب کے کناروں پر بننے والے سبھی کریکس کو فیل کر لیا ہے کباب سے مطلق میں آپ کو ٹیپ دیتی چلوں جس قدر ہو سکے باریک سے باریک اسے چپٹا کر لیں اوائل کو اگر چیک کیا جائے تو ہاتھوں کے رکھنے سے ہیٹ محسوس ہو رہی ہے سو ہیٹ کو لوہی رکھتے ہوئے کبابوں کو فرائی کر رہے ہیں دوسری کباب کی شیپ بناتے ہوئے دوبارہ سے ہاتھوں کو گریز کر لیتے ہیں کباب کی طرح مزید کباب بناتے چاہیں گے اور فرائی کرتے جاتے ہیں کباب جیسے جیسے فرائی ہوں گے تو ان میں تھوڑی سی موٹائی آ جائے گی سو کباب کی شیپ بناتے ہوئے اسی لیے ہم نے باریک رکھا تھا تاکہ اندر سے اچھی طرح سے گل جائیں یاد آیا ہنزہ کباب کی ریسیپی میں آپ نے ایک ویسٹن کیا تھا کہ انہیں کس طرح سے فریز کیا جائے سو اس کے لیے ہلکی سنیاری رنگتاتے کباب کو نکالیا ہے کباب کی دوسری لیئر کے لیے آپ نے کلنگ شیٹ یا بٹر پیپر کو استعمال نہیں کرنا بلکہ بلکل نیو شوپر لے لیں اور اسے کٹنگ کر کے اس کی لیئر میں لگائیں اسے کور کر کے ایک مہینہ تک آپ فریزر میں رکھ کے یوز کر سکتے ہیں آدھا کلو کیمی سے کافی بڑے سائز کے دس کباب بن گے چھے کباب کو ہم سرف کرنے کے لیے فرائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں کباب اچھی طرح فرائے بھی ہوگی اور یہ بلکل بھی ڈی شیپ نہیں ہوئے نہ ہی ان کے مٹائی میں ازافہ ہوا ہے اگر آپ کو کباب کی شیپ بنانا مشکل لگتا ہے تو چمچ سے کباب بنا لیں تو اس کے لیے چھوپ چکن کٹلٹس کی ریسیپی کا اوپر لنک آپ کو آئی بٹر میں نظر آ رہا ہوگا سید کلک کر کے آپ ریسیپی دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کباب مکھن کی طرح نرم ہے اور بہت ہی مزیدار مٹن اور بیف کے چکلی کباب کے علاوہ شامی کباب اور گولا کباب بائی ڈائننگ گارٹ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سی ریسیپیز مل جائیں گے یوٹیو پہ مزید ریسیپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن اپلوڈ ہوتی ہے سب سے پہلے فری میں مل جائے گا اور چنف ڈائننگ گارٹ کو آپ ضرور انسٹرکرائم اور فیس بک پہ بھی فالو کر لیں تو آپ مجھے یاد رکھیں پھر ملیں گے مزیدار سی ریسیپیز کی ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ